یہ جی فائنل لوک کے ہماری شلجم کی سبزی کی مزیدار شلجم کی سبزی تیار ہے اور یہ چپاتی کے ساتھ میں اس کو اب مطلب کھاؤں گی دوپہ میں لنچ ٹائم میں ٹھیک ہے اوکی یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار شلجم کی سبزی کورما سٹائٹ میں تیار ہے ابھی میں اس کی جو ہے گارنیشنگ کروں گی ہری میچ اور لیمن کے ساتھ ٹھیک ہے اور ابھی چپاتی اور چپاتی کے ساتھ پلیٹر میں نکال کے آپ کو اس کا فائنل لوک دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کسی کورما اور گوشت سے کم ہے کھائیں اور انجوائے کریں جی یہ میں نے شلجم کو پیل کر لیا ہے یہ ون کے جی شلجم تھے اب پیلنگ کے بعد 75 جو ہے مطلب ملی گرام نہیں سوری 75 گرام یعنی 3 پاؤ کے قریب شلجم رہے اس میں میں تقریباً جو ہے فور سے 500 گرام ٹیماتر لے رہی ہوں اور 8-10 ہری میچیں ایک دو لیمن ہے یہ لحسن کی ایک پورا جو ہے گانٹ ہے ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا ہے 8-10 ہری میچیں ہیں سب سے پہلے میں شلجم کو چھوٹے چھوٹے سلائس کی صورت میں کٹ کروں گے پیل کر لیا ہے پھر اس کو تقریباً 200 ایمل آئل میں فرائی کر کے اس میں لحسن ادرک ڈالوں گی اور اس کو فرائی ہو جائے گا تو اس کے بیسک سپائسز 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی بل سپون سرخ میچ 1 ٹی سپون کالی میچ 1 ٹی سپون زیرہ کرش کیا ہوا 1 ٹی بل سپون دھنیا کرش کیا ہوا یہ اس کے بیسک اور 1 ایز اریکوائرمنٹ جو ہے سارٹ لوں گی ان سب سپائس کے ساتھ جو ہے تھوڑا پانی ڈال کر جو ہے اس کو میں فرائی کر لوں گی لحسن ادرک اور کوکنگ آئل اور بیسک سپائسز کیوری بلینڈر جگ میں ڈال کے بلینڈ کر کے وہ ڈالوں گی اس کے اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ ٹینڈر ہو جائے گا اور آئل ریلیس کر دے گا تو میں اس میں کتری ہوئی ہری میچ ڈالوں گی اور ڈرائے میتھی کا 1 ٹی بل سپون ڈالوں گی اور گرم مسالہ ڈالوں گی تو یہ بہترین ہماری شلجم کی سبزی تیار ہو جائے گی ہم شلجم کو کھانے کو اوائٹ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں حالانکہ شلجم کی سبزی کے اور شلجم کے بہت فوائد ہیں اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹامین اے ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اور جی یہ سبزی بہت مفید ہے جلدی امراض میں پواسیر میں کونسٹیپیشن میں اور جگر کی خرابی میں سبزی کو کھائیں اور جی سبزی کو اگنور نہ کریں اللہ نے جو سبزیاں بنائی ہیں موسم کے حساب سے وہ آپ کے باڈی کو بہتر بنانے کے لیے فال بنانے کے لیے بنائی ہیں تو اس سبزی کو بکھائیں اور مزیدار اس ریسپی کو فالو کر کر ضرور بنائیں اور کھائیں ہم نے اس کو جو ہے اچھی طرح واش کر لوں گی ان تمام چیزوں کو اس کے بعد جو ہے شلجم کو پھلیں آپ کو اگر کم آئل ڈالنا ہے کم ڈالیں 200 ایمیل میں آئل لوں گی اس میں فرائی کروں گی پھر لیسن ادرا کپیس ڈالوں گی پھر بیسک مسالے ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر فرائی کروں گی پھر ٹیمائٹر پیوری ڈالوں گی بلینڈر جگ میں بلینڈ کر کر اور اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ٹینڈر ہونے کو رکھ دوں گی جب یہ 20-25 منٹ میں ٹینڈر ہو جائے گا سبزی تو اس میں میں گرم مسالہ میتھی اور کتری ہریمچ ڈال دوں گی تو یہ ہماری بہترین سبزی تیار ہو جائے گی اور آپ بھی یہ سبزی بنائیں اس کو اگنون نہ کریں اس کے بہت فائدے ہیں اس میں وائٹامین سی ہے فائبر ہے آئرن ہے اور پروٹین بھی پایا جاتا ہے اس میں یہ کبز میں کانسٹیپیشن میں اور جی بواسین میں گردے میں جگر کی بیماریوں میں بہت مفید ہیں تو جب تک یہ سبزی چل رہی ہے یہ ہفتے میں ایک بار ضرور شلجم بنائیں خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کہیں وہ بھی کھائیں گوشت مٹن چکن کے ساتھ تو ہم اکیلے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سبزی کو بھی بنائیں لاس میں اس میں گرم مسالہ ڈالیں چکن پر آرڈر آپ ڈال دیں یا اگر تھوڑا سا آپ چاہیں تو اس میں چکن کے چنکس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اکیلے بنائیں ویسے تو ہر چیز مٹن مٹن چکن چکن بناتے ہی ہم دیتے ہیں without چکن اور مٹن کے بنائیں کھائیں انشاءاللہ یہ سبزی بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنے گی میں اس کی وربلی آپ کو بتا رہی ہوں اس کے فائدے ہیں کیونکہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ سوائلنگ ہے تو اس لیے میں اس کی فائنل لک تیاری کے بعد دکھاؤں گی کیونکہ میں وقفے وقفے سے جا کے بناؤں گی تو میں اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ سبزی ضرور بنائیں کھائیں کیونکہ ہمیں بیلنس ڈائٹ میں سبزیاں بھی لینی چاہیے فروٹ بھی نٹس بھی پروٹین بھی اس سبزی کو وائٹ نہ کریں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں بہت منرل اور وائٹامین سے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں اور اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دوں گی تیاری کے بعد وربلی میں نے آپ کو اس کی ریسپی بتا دی ہے اور ریزن یہ ہے کہ کھک کرتے ہوئے ٹائم چاہیے اور میں سنگل ویڈیو بنانے میں پرابلم ہو رہا ہے مجھ کے کیونکہ میرے پاؤں میں سوائلیں گیا ہمیں وقفے وقفے سے اس کو تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں پھر بنا دیوں اب میں سب سے پہلے اس کو واش کروں گی اس کے بعد کٹنگ کر کے اور جو ہے اس کی سلائسز میں اس کو فرائے کر کے لیسن ادھرک ڈال دوں گی پھر اس کی بات ٹمانٹر پیس ڈال دوں گی اور بیسک سپائسز ڈال کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جب آئل ریلیز ہو جائے گا تو اس میں کتری ہری میچ ڈال دوں گی گرم مسالہ ڈال دوں گی کسوری میتھی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو چکن چنگز ڈالیں میں اس میں صرف چکن پاودر گرم مسالہ لاس ٹائم میں اور لیمن ڈال دوں گی اور میتھی ڈائی میتھی ڈال دوں گی تو یہ بہترین ہماری سبزی تیار ہو جائے گی اس کو اپرائس سے کھائیں چپاتی سے کھائیں بنائیں کھائیں اور اس کو اگنون نہ کریں یہ سبزی اللہ کی نعمت ہے تمام چیزیں ہی اللہ کی نعمت ہیں تو ان کو یوں ہی سمجھ یوں ہی نہ سمجھے اور آوائٹ نہ کریں اور اگنون نہ کریں اور ضرور کھائیں بیلنس ڈائٹ میں ہر سبزی موسم کیلئے جب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو ان کو کھائیں بھی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی شکریہ جزاکہ اللہ دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ کک کرتے وقت میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ میرے پاؤں میں سوائلنگ ہو رہی ہیں اور میں تھوڑا تھوڑا ریس لے کر اس کو بناوں گی کیونکہ پاؤں میں بہت زیادہ سوائلنگ ہے دعاوں میں یاد رکھنا کہ یہ سوائلنگ چھیک ہو اور اللہ سب کو صحت تندرستی دیں اسی لئے کہہ رہی ہوں بیلنس ڈائنٹ میں ہمیں ہر سبزی ہر چیز کھانی چاہیے اور یہ بھی سوائلنگ میں بہت جگر کفال بانانے میں بلٹ پریشر کو کم کرنے میں بہت اہم رول ہے اس لئے ہی لئے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں تمام سبزیاں کھانی چاہیے اور کسی سبزی کو وائٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ حافظ